اس کی جو بیسک ارننگ ہوتی ہے نا جس سے اقلاب چلتے ہیں وہ دو چیزوں پہ ایک جو آپ مہانہ فیس ممبرز پے کرتے ہیں دو ہزار پیا ممبر فیس کی ایک کی فیس ہے مہانہ اس کے بعد آپ کا دوسرا جو سورس آف انکم ہوتا ہے وہ آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں نہ ہی پولیٹیکلی گجران والا کو کوئی لیڈرشپ ایسی مل سکی ہے جس نے شہر کے لیے سوچا ہو اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی میں بھی کوئی ایسا بندہ اگر کوئی آیا بھی آیا تو وہ اکیلا بندہ نہیں کچھ کٹ سکتا جب تک کہ اس کا گروپ یا اس کے پوری کمیونٹی اس کو ساتھ نہ دو چیف سیکٹی صاحب جو اس وقت اور ہمارے کمیشنر صاحب اور دپٹی کمیشنر سیاد موحل صاحب یہ صرف کریڈٹ ان کو جاتا ہے نہ مجھے جاتا ہے نہ ہی کسی پارٹی کو جاتا ہے نہ ہی چیمبر آف کامرس کو جاتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بکرائی سے پہلے یہ آپ کا جو پورا یہ کیفے ہے یہ آپ کا فاؤنٹین ہے یہ گزیبو سارا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے یہاں پہ ہم رات کو اوپن آپ کی سٹنگ ہوگی کیفے کے لیے بھی اور اندر ریسٹورنٹ کے لیے بھی ایک ماحول بنے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیملی کلب بنائیں موسیقی موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں عربوں کھربوں درود خاتم النبیجین رحمت اللہ العالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام گجرا والا میں ایک خاصے تطل کے بعد ترقیاتی عمل جو ہے ایک دفعہ پھر شروع ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ایک طرف جو عوامی مطالبے تھے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ان پر اب پیش رفت ہوئی ہے اور درینہ خواب تھے وہ پورے ہونے جا رہے ہیں دوسری طرف کچھ بزنس کمیونٹی نے اور کچھ متحرک اور فال سخصیات گجرا والا کی وہ گجرا والا کلب جو اب گجرا والا جمخانہ کہلاتا ہے اس کے حوالے سے ترقیاتی عمل میں کوشہ رہی ہے اور وہاں جو ترقیاتی عمل تھا وہ اب کہاں تک پہنچا ہے اس کے لئے ہم آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں شیخ عامر رحمان صاحب کے پاس اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اب یہ عمل کہاں تک جا چکا ہے اور کتنا کام ہو چکا ہے جمخانہ کی اب کیا شکل بن چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ مزید کیا منصوبے مکمل کیے جائیں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں شیخ عامر رحمان صاحب بہت شکریہ ہے ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ کا وعدہ بھی تھا ہمیں وزٹ کروانے کا بھی جمخانہ میں آپ کو عمرہ کی بھی مبارک کو آپ کو سعادت آسکتی ہے یہ بتائیے کہ اب یہ جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا تھا آپ کے اور آپ کے ساتھیوں نے اور بزنس کمیونٹی یہاں کی جو ہے یہ اب گجران والا جمخانہ جو ہے اس کے معاملات اب کہاں تک پہنچے ہیں اور جو پروجیکٹس یہاں پہ شروع کیے تھے کچھ مہینے پہلے اب وہ کن مراحل میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ پہ شکریہ ایسا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں تھا گجران والا کلب کا گجران والا افسر کلب کہلاتا تھا جی سینلیس کو جمخانہ کا درجہ دیا گیا نام اس کا چینج کیا گیا لیکن وہ نام چینج کی حد تک کی تھا جمخانہ لیکن ایکشلی اس کے اندر کچھ نہیں تھا جب میں اور میرے دوست یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ سویمنگ پول ہے تو وہ انڈور نہیں ہے اس کی چھت نہیں ہے جون جولائی میں بچے اگر چار بجے یا پانچ بجے آکے یہاں پہ سویمنگ کرتے ہیں تو اوپر ان کے دھوپ ہے اور پانی جو ہے وہ گندہ ہے کوئی جو اس کا پلانٹ ہوتا ہے وارٹر فلٹریشن پلانٹ وہ ہے تو وہ آٹھ نو سال سے بند پڑا ہوا ہے ایکٹیو نہیں ہے مطلب کہ اس کو کوئی کسی نے کبھی بادر ہی نہیں کیا کہ اس کو ٹھیک کروایا جائے ہر ہفتے میں دو لاکھ لیٹر پانی نکالا جاتا تھا پول میں سے اور نیا بھرا جاتا تھا اور اگر رات کو آندھی جیسے ہی موسم ہوتے ہیں ان دنوں میں آندھیاں بھی آتی ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں اگر ہو گئی ہے تو پھر چاہے ایک دن یوز کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ دو لاکھ کی ٹھپانی نکلتا تھا اور نیا بھرا جاتا تھا تو یہ بڑا مطلب کہ اس چیز کو میں کیا کہوں کہ بڑا ٹھیک نہیں تھا ہم نے اس کو جو فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا تھا اور اس کی موٹریں چار پانچ موٹرز تھی اس کی جو بلکل خراب حالت میں چلنے کے قابل نہیں تھے اس کو ہم نے چیئے ان ارزینٹ ٹوڑ پر کروایا اس کا فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کروا گیا وہ چلوا دیا ہے پھر اس کا جو چھت تھا وہ ان میں ہمارا سویمنگ پول ہمارا انڈور نہیں تھا ان تین مہینوں میں ہم نے اس کو انڈور کر کے اب اس وقت اپریشنل ہے باٹر فلٹریشن پلانٹ بھی چل رہا ہے اور ساری اس کی چھت بھی وال ٹو وال چھت اس کی کمپلیٹ ہو گیا باقی اس کے کچھ کام ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ اب سیزن آ گیا تھا تو ہم نے اس کو کوئی تین ماہ کے لیے پیننگ کیا کہ اس کو لوگ استعمال کر لیں سیزن میں اس کے بعد باقی جو اس کے کام ہیں وہ کر لیں پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ جیکوزی ہو سٹیم بات ہو سوانہ بات ہو یہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں تھے بلکل کبھی کسی نے نہ سوچا نہیں ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ہم نے اس کی فوری طور پر ساتھ ہی اس کے اس کی بلڈنگ تیار کر لی ہے اس کا جو رومز تیار ہو گئے ہیں اب اس کی بھی مشین بھی آ جائے گی وہ بھی تیار ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ہوتنگ کول جیکوزی ہو گی پھر سوانہ بات ہو سٹیم بات اس کا سٹیکچر ریڈی ہو گیا ہے اب فنشین کے مراحل میں آ گیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ سکوائش کورڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کے دو ہمارے سکوائش کورڈ ہیں وڈن فلور ہیں لیکن ان کے وڈ سارے ٹوٹے ہوئے تھے بول آپ کہیں پہ کھیلتے ہیں کہیں پہ لگتا ہے نہ ٹویسٹ ہوگی کہیں پہ چلا جاتا تھا تو بڑی پرابلم تھی جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے جو ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں اس کی ٹائل سی وہ ساری ٹوٹی پوٹی تھی جو لاس ٹائم اس کا پینٹ ہوا ہے تو وہ جو اس کا ریکمینڈڈ پینٹ ہے سکوائش کورڈ کے لیے جہاں پہ جا کے بولنے لگ کے بونس ہو کے واپس آنا ہوتا ہے وہ تھا ہی نہیں بہترال وہ سارے مسائل تھے اب سکوائش کورڈ کو بھی ہم نے اس کے فلور چینج کروا دیئے ہیں ٹائلز اس کی آج گل میں لگ رہی ہے پینٹ اس کا ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویک میں اس کا آپریشنل ہو جائے گا دوبارہ سے لوگ اس کو کھیلنا شروع کر دیں گے اسی طرح پھر ہمارا سروکر روم ہے اس میں دو ٹاپ کلاس کے ٹیبل پڑے ہوئے ہیں لیکن کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں کئی سالوں سے ان بیلنس ہوئے ہوئے تھے اسی نہیں چھل دے تھے اس کے کارپیٹ میرا حالہ شاید پندہ بیس سال پرانہ بڑا گندہ ہوا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس کو پورے جو ٹیبل تھے وہ ہم نے پھر یہاں پہ ایک بہترین کمپنی ہے ان کو بلایا ان کو ریکویسٹ کیا حالانکہ وہ ریپیر میں اتنا انٹرسٹی نہیں ہوتے نئے میں کام کر رہے تھے لیکن ان کو ریکویسٹ کیا ہے اب وہ ہمارے ٹیبل کھول کے لے گئے ہیں اس کا پینٹ ہو گیا ہے اسی اس کے ہم نے منگولی ہیں سیلنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے کارپیٹ اس کا بھی آ جائے گا چند دنوں میں ساتھ ہی ٹیبل کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی انشاءاللہ میں جو امید ہے کہ نیکس ویک میں وہ بھی سنوکر روم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارا جو جیم ہے میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا کہیں پہ بھی دو فلور پہ جیم ہو کہ ایک فلور پہ آدھی مشینیں پڑی ہو اور بیسمنٹ میں آدھی مشینیں پڑی ہو کہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے پھر نیچے جانا ہے پھر اوپر آنا ہے وہ بہرحال بڑا عجیب سا منظر تھا وہ بھی وہ پھر ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس بڑا اچھا حال تھا نیائی ہم نے کوئی پچھلے چار پانچ سالوں میں کیونکہ میں اگزیکٹیو میمبر رہا ہوں اس کے در میں اور آسم بھائی نے اس میں بڑی محنت کی وہ ہم نے ایک حال تیار کروایا تھا اس میں ہم نے اس جیم کو پورے کو کمپلیٹ میں آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ شفٹ کیا ہے اور اب اس کی کچھ مشینیں ہیں جو چینج ہوں گی کچھ رپیر ہوں گی وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتا رہے گا لیکن ہم نے جیم کو ایک حال کمپلیٹ میں شفٹ کر دیا اور اس کو چلا دیا اب لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ ساری مشین مل رہی ہے جہاں پہ جو بھی جس میں کرنے وہ کر رہے ہیں پھر ہم نے لیڈیز ٹائم جو ہے اس کو ٹائم بڑھا دی ہے پہلے کوئی دھو گھنٹے کیلئے تھا ابھی ہم نے اس کو صبح گیارہ بے سے لے کے تین بے تک چار بجے تک لیڈیز ٹائم کر دیا تاکہ کوئی بھی آ کے میمبرز کی وائف ہے میمبرز کی بیٹیاں ہیں جو بھی میمبر ہے وہ آ کے یہاں پہ لیڈیز اپنے ٹائم پہ کریں اور جائنٹس اپنے ٹائم پہ کریں اور اس کو ہم پوشیچ کر رہے ہیں کہ مورننگ میں بھی اس کی شفٹ چلائیں تاکہ جو لوگ سبو آنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں اس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے پھر مین ہم نے ایک غزیبو تیار کروایا ہے اپنے مین انٹرنس پہ اس میں ایک ہم نے کیفے سٹیٹ آف ڈی آرڈ بند ہے آپ کو وزٹ کراتے ہیں اس میں فاؤنٹین اور اس کی اوٹ ڈور سٹیٹنگ انڈور سٹیٹنگ وہ ایک ہے بڑا خوبصورت کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں آپ ایک اچھی فیلنگ آئے یہاں پہ آپ کو ایک کافی اور ایک چائی نہیں مل سکتی یہ اچھی کالیٹی کی آپ کے گیس آجے تو آپ کے لیے بڑا مطلب کہ شرم سار ہوتے تھے کہ آپ کو ایک اچھی کافی نہیں ملتی تو ہم اس کے لیے کیفے جو ہے وہ بکرائی سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کے انیوگریشن کر اس کو سٹارٹ کر دیں پھر ریسٹورنٹ ہے ریسٹورنٹ مین ریسٹورنٹ وہ بھی ہمارا اس کا کچن تیار ہو گیا ہے باقی انٹیئر اس کا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ بکرائیت پہ جتنی جلدی ہو سکے مین ریسٹورنٹ بھی ہم تیار کر دیں انشاءاللہ تو جنرل سیکٹری آپ کی جی سرویسیز ہیں آپ کی شمعات ہیں اور آپ بڑی محنت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں گجرانوالے کے شہری جو ہے وہ آپ کا کام دیکھ بھی رہے ہیں اور مختلف جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں دیگر شہری بھی پوچھتے ہیں کہ جو ایک تو اس کی کپیسٹی کا ایشو ہے شہر کی عبادی بہت زیادہ ہے اور اس کی گنجائش کتنی ہے اس لحاظ سے وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کوئی ایسا بھی پلان ہے آپ کے ذہن میں اور دوسرا اس کی میمبرشپ فیس کے بارے میں بھی دوستوں نے پوچھا ہے کہ شیخ آمر رحمان صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے فیس کیوں بڑھا دی ہے آنے کے بعد بڑا ان کا اچھا سوال ہے بالکل ایسا ہی ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ فنڈیڈ نہیں ہوتے جو اتنے بھی کلابز ہیں ان کو آپ کو اون سورسز پر چلانا پڑتا ہے تو اس کی جو بیسک ارنیگ ہوتی ہے جس سے ایک کلاب چلتے ہیں وہ دو چیزوں پر ایک جو آپ مہانہ فیس میمبرز پی کرتے ہیں دو ہزار پیا میمبر فیس کی ایک ہی فیس ہے مہانہ اس کے بعد آپ کا دوسرا جو سورس آف انکم ہوتا ہے وہ آپ کی میمبرشیپ ہوتی ہے جو آپ کو میمبرشیپ کے پیسے آتے ہیں یا آپ اس پر چلتے ہیں جو آپ کے فود ہیں ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جو کیسے ہوتے ہیں اس میں آپ نو پروفٹ نو لاس پر کام کرتے ہیں اس پر آپ کماتے ہیں دس لاکھ روپے کر دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس لیے اب دو آپ کے سوال کے دو طرح کے جواب ہیں ایک تو اس کی سورس آف انکم دو چیزوں پر میں جیسے آپ کو بتا دیا ہے میمبرشیپ پہ ہے اور مہانہ فیس پہ ہے مہانہ فیس دو زار پی ہے اس سے آپ کے ایکسپینس یہاں سے پورے نہیں ہو سکتے پھر ڈیویلیمنٹ بھی انہی پیسوں سے ہونی ہے جو آپ کو میمبرشیپ فیس کے طرح سے آتے ہیں وہی سب کچھ ہے آپ کا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے اس وقت ہمارے مور دن ایٹھ ہنڈرڈ آرریڈی ہمارے میمبرز ہیں اور آپ یقین کریں ابھی ہماری یہ چیزیں بند رہی ہیں ابھی کوئی آپریشنل نہیں چیزیں ہوئی سوائے سویمنگ پول کے اور اگر شام کو آپ آٹھ بجے ہیں تو آپ گاڑی پارکنگ نہیں کر سکتے یہاں پر اس وقت جو آج کی حالات ہے ابھی ریسٹورنٹ کیفے باقی چیزیں ابھی آپریشنل نہیں ہوئی تو ایک تو یہ ہے کہ آرریڈی آٹھ سو میمبرز ہیں اور جگہ کم ہیں یہ بھی ایک چیز ہے دوسری چیز ہے ہمارے ساتھ گجرات جم کھانا ہے سرگودہ جم کھانا ہے بہاری ہے سر جم کھانا ہم آخر پر بنے ہیں یہ سارے چھوٹے بڑے شاہر آرڈری یہ ہو چکی ہے اور اب گجرات کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں تو اس کی ٹو پوائنٹ ٹو میلین بائیس لاکر پر اس کی میمبرشی گجرات جم کھانا کی اور جب وہ آئے تھے ان کی پچاس ہزار پر آتی میں جب آیا ہوں تو اس کی تین لاکھ پر آتی بلکہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے تھے کہ اس کو آپ ایک لیس گجرات جتنی تو کر لیں لیکن اس میں میں اور آسم بھائی نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ اس کو گریجولی کرتے ہیں ہمارا شہر ابھی لوگوں کو آنے لیے دیکھیں آ کے چیک کریں تو پھر اس کو گریجولی آہستہ آہستہ کر لیں کہ تو ہم نے اس کو دس لاکھ کیا ہے وہ دس لاکھ میں آپ کو بتا ہوں دس لاکھ کے لیے ابھی ہم نے اس وقت بند کی ہوئی ہے اور ہمارے پاس ان کے فارم پڑے ہوئے فل اپ کر کے دس لاکھ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں اس وقت تو اس لیے آپ کو پتا ہے ہمارا شہر جو ہے وہ مرشاللہ ایک بزنس سٹی ہے ایک اچھا پوٹینشل ہے اس میں تو جو ٹھیک لوگ ہیں بزنسمن لوگ ہیں وہ لینا چاہ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس اماؤنٹ پر لے بھی رہے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے اس میں کلاس ساری یہ کیا لیکن میمبر سن کے لیے جو آر ایڈی میمبر ہے اگر اس کے بیٹے نے کرنی ہے اس کے لیے ففٹی پرسنٹ ہے جو لائر ہیں جتنے وکیل ہیں ان کے لیے بھی جو بھی فیس ہے اس کا ففٹی پرسنٹ ہے جو گورنمنٹ آپ کے اباف سیونٹین ہے ان کے لیے بھی ففٹی پرسنٹ ہے تو اس میں آر ایڈی ہم نے گنجائش دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت سے شہریوں کا مطالبہ رہا ہے گجرانوالا میں جو میسنگ فسیلٹیز رہی ہیں جو ہم چیمبر کی سطح پر بھی سنتے رہے ہیں موٹر ویلنگ کے لیے کاوشیں مختلف شخصیات کرتی رہی ہیں سیاسی شخصیات بھی کرتی رہی ہیں اسی طرح چلڈرن ہاسپیٹل اور برن جونٹ دیگر منصوبے جو ہیں ان میں اب ہمیں پیش رفت نظر آ رہی ہے تو اس میں ایک شہر میں ایک نئی بحث بھی شروع ہو گئی ہے اور اس میں کریڈٹ کا جو ہے وہ ایک مقابلہ مسابقت شروع ہو گئی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ جھٹنائی نہیں جا سکتی بلا شبہ پچھلے چار پانچ سالوں میں ہم نے اخباروں پہ نیوز پیپرز پہ ہنڈرڈ ٹائم سے زیادہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر وی بن گیا مبارک بادوں کے اشتہار بھی اخباروں پہ لگئے یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں نہ ہی پولیٹیکلی گجرانوالا کو کوئی لیڈرشپ ایسی مل سکی ہے جس نے شہر کے لیے سوچا ہو اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں چیمبر آف کامرس میں بزنس کمیونٹی میں بھی کوئی ایسا بندہ اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اکیلا بندہ نہیں کچھ کٹ سکتا جب تک کہ اس کا گروپ یا اس کی پوری کمیونٹی اس کو ساتھ نہ دے ہماری بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ لیڈ کرنے والا نہ گروپ ملا نہ ہی آنے پولیٹیکل لوگ ملے جنہوں نے گجرانوالا شہر کے لیے کچھ کیا ہو ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جب جب بھی کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے دوزہ تیرہ دیکھ لے ٹھارہ دیکھ لے اب تئیس دیکھ لے تو کوئی ایک میگا پروڈیک کر دیا جاتا ہے لولی پاپ کے لیے یہ لوگوں کو لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے کہ بھی ہم نے یہ کر لیا ادروائز لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے جہاں تک بات ہے بیعث کی تو یہ تو بیری کلیر بات ہے کہ چیف سیکٹری صاحب جو اس وقت اور ہمارے کمیشنر صاحب اور دپٹی کمیشنر سیاد محل صاحب یہ صرف کریڈٹ ان کو جاتا ہے نہ مجھے جاتا ہے نہ کسی پارٹی کو جاتا ہے نہ ہی چیمبر آف کامرس کو جاتا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے اگر کوئی بندہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں یہ ان کی میربانی ہے جنہوں نے آ کے میں سمجھتا ہوں ہماری گھڑلہ کیا کہ جو اس وقت ہمارے آفیسرز ہیں وہ گجرہ والا سے ہی بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو گجرہ والا کے لوگوں کی درد اور تکلیف کا اندازہ تھا اور انہوں نے یہ انیشیئٹ لیا اور برپور اس کی حمایت کر کے اس کے اوپر ورکنگ کر کے نہ چیف منیسر کو گجرہ والا میں انہوں نے بھلایا چیف سیکری صاحب ساتھ آئے ان کو انہوں نے پورا کنمنس کر کے اس منظوری کو اپروف کروایا اور یہ ایک دو دنوں میں اس کی انیوگریشن ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی پلیٹیکل گجرہ والا کے لوگ یہاں چیمبر آف کامرس کا قطم کوئی نہیں ہے بلکہ میں چیمبر آف کامرس کے جو اس وقت برسد ایک اتدار گروپ ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے تین چار سال سے بہت دیگر ممبر سے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ اس پروجیکٹ کے لیے اور ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی بنا کے جیسے اپنے ہی ساتھیوں سے پیسے لے کے رکھے ہوئے اکاؤنٹ میں وہ ان سب لوگوں کو پیسے واپس کریں جن سے انہوں لیے ہوئے ہیں اور پورے گجرہ والا سے مازد کریں کہ ہم نا اہل ہیں جیسے ہم نے پہلے ایک منصوبہ یہ اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں انہوں نے ڈرائی پورٹ کا منصوبہ لے کے آئے تھے دوزار میں بھی سترہ میں سولہ سترہ میں تب بھی انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے کوئی پانچ سات کروڑ پیا اور بینک میں رکھی رکھا اور اس کے بعد سب لوگوں کو واپس کیا اور ہمارے ہی شور کرنے بھی انہوں نے واپس کیا تھا اور آج بھی ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ناکام ہو گیا ہے آپ گجرہ والا کو موٹر میں نہیں دے سکے آپ کی جو قیادت ہے وہ اس قابل نہیں تھی لہٰذا ابھی بھی جو آپ نے پیسے کٹھے کیوں ہیں مختلف لوگوں سے ان کو واپس کریں یا واپس کریں یا باتبادل بھی تو تجویز ہو سکتی یہ قابل نہیں ہے یہ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ نہ کرنے تھے یہ لوگوں کو پیسے واپس کریں اور جان چھوڑیں بہتر یہی ہے اچھا آپ کا جو گروپ ہے ایف آئی جی احساس اس وقت جو شیمبر آف کامرس کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں سٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھی کافی سخت ہے ہم کے بارے میں پڑے لکھے نہیں ہیں اب چیمبر سیاست آپ کی گروپ کی سیاست اس وقت کہاں کھڑی ہے اس سے پہلے کہ ہم نو مہی کے واقعات آپ کے جزبات معلوم کریں آپ بتائیے چیمبر آف کامرس میں اس وقت جو ہے آپ کا گروپ کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کس پوزیشن میں آپ آپ اور آئندہ الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ دو ہزار جو ابھی بائیس کا الیکشن ہے وہ بھی ہم نے کلین سویپ کیا ہوا تھا اگر یہ آخری روز آ کے ستائیس ووٹ جو انہوں نے پہلے لسٹ میں نہیں ڈالے تھے اور ایک دن پہلے ایک رات پہلے وہ لسٹ میں ڈال کے جب ہم سب وہ الیکشن لڑنے کے لیے گئے تو ستائیس ووٹ انہوں نے ساتھ کر دی کہ یہ بھی کاؤس کریں گے کہ ہم نے احتجاج بھی کیا آپ کو بتا رہو لیکن وہ ہم تب بھی جیتے ہوئے تھے اور انشاءاللہ اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور الیکشن برپور طریقے سے لڑیں گے واضح ایک سریعہ سے انشاءاللہ اس میں تھوڑا سے یہ بتا دیجئے کہ جو اس میں آپ قانونی چاراجوئی کر رہے تھے اور مختلف فورمز پہ عدالتوں میں بھی معاملات گئے تھے وہاں سے کچھ آپ کو کیا حاصل ہوا جو آپ کی الیکشن دے پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ داملی ہوئی تھی ہم نے اس کو برپور احتجاج بھی کیا ہے اور ہم لوگ ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے لیکن یہ ہیلے بھانے کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارا وکیل آج ہم ہمارے پاس تیاری نہیں ہے تو ہمیں ڈیٹ دے دی جائے اگلی ڈیٹ ایک مہینے کے بعد ہی دینا نے کہا دیا کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ عمرہ پہ گیا ہوا ہے تو ہمیں یہ بس ہیلے بھانے جو پاکستان میں جو آپ کے ڈلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں اسی کو ہمارے مخالف یوز کر دیں لیکن انشاءاللہ حلاتین جس دن یہ آ کے بیٹھ کے وہاں پہ جرا ہوگی تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصل آئے گا اور اگلے الیکشن میں کتنے پوری مین ہیں آپ انشاءاللہ ہم پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسوسیٹ کلاس میں تین سو کے قریب ووٹوں سے ہم لوگ پوری پوری سویپ کیا ہے اور یہ پورے پاکستان کی حصری بنائی ہے کہ کوئی بھی گروپ کارپوریٹ کلاس میں ہارنے کے بعد ایسوسیٹ کلاس میں تو لوگ لیکن اناؤنس ہونے کے باوجود کہ ہم کارپوریٹ کلاس میں لوز ہو گئے ہیں تب بھی لوگوں نے آ کے ہمیں ووٹ دیا اور ہم تین سو کی لیڈ سے جیتے جبکہ ہم کارپوریٹ کلاس میں ان کی داندلی کے باوجود دو دو چار چار چھے چھے ووٹ سے آ رہے ہیں تو آپ اندازہ کرنے کے ساتھ انشاءاللہ اب تو داندلی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ واضح اکسیس سے جیتے ہیں انشاءاللہ نو مئی کے واقعات ہر بے وطن جو پاکستانی ہے اس کا دل گم زدہ ہے اور ایسا منظر ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جن کا کبھی تصور نہیں تھا کسی پاکستانی کیا اور ہماری افواج پاکستان ان کی تنصیبات اور شہداء سے ہمارا جو رشتہ ہے یہ ایک دلی اور روحانی تعلق ہے اپنے شہداء اور غازیوں کے ساتھ جو بے حرومتی ہوئی جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں ان کے گھروں پر امپلے ہوئے ہیں یہ منظر پہلے نہیں پاکستان میں کبھی نہیں دیکھیں گے اس پر آپ کے کیا جذبات ہیں پولٹیکلی آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور اس پر کیا کہنا چاہیں گے انتہائی افسوسناک واقعہ جی نو مائی کا انتہائی افسوسناک جس کو جتنی میں مضمت کی جائے اس کی کم ہے میرا خالہ مضمت کے الفاظ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے جس طرح سے لاہور میں ہوا ہے جس طرح سے پشاور اور ناول پنڈی میں اور فیصلہ باد میں ڈیفرنچ شہروں میں ہوا ہے یہ پولٹیکل لوگوں کا یہ کام نہیں ہے اس حد پک جانا آپ کا اگر کوئی بھی لیڈر اگر ارسٹ ہوا ہے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں یہ چیزیں چلتی آرہی ہیں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں اگر غلط کوئی آپ کے خلاف کیس ہے تو وہاں پہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کوڈ میں جا کے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بلکل بھی پولٹیکل جماعت کا نہیں ہو سکتا یہ جس نے بھی کیا ہے انتہائی افسوس ہمیشہ اس کو سمجھ لیں کہ دکھ کی طرح ہی دکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے اور اس کو دنیا میں ہماری گنس یہ مناسب نہیں ہوا ہمارے جو افواج پاکستان ان کی قربانیاں ان کی تنصیبات پہ جانا ان کو ٹارگٹ کرنا انتہائی افسوس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بکرائی سے پہلے یہ آپ کا جو پورا یہ کیفے ہے یہ آپ کا فاؤنٹین ہے یہ گزیبو سارا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے یہاں پہ ہم رات کو اوپن آپ کی سٹنگ ہوگی کیفے کے لیے بھی اور اندر ریسٹوئنٹ کے لیے بھی ایک ماحول بنے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیملی کلب بنائیں فیملیز آئیں کیونکہ ہمارے گجزا والا میں اس چیز کی بہت کمی ہے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کے ہی اچھی جگہ پہ جا کے نہیں ٹائم سپینڈ کر سکتے تو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے اچھا اس میں تو فنڈ اگر دینا چاہے خومت انتظامیہ تو اب دے سکتے ہیں اب آج تک تو کسی نے یہاں پہ نہیں دیا برڈن اٹھا رہے ہیں یہ فیسیلیٹیز تو ہم بنے دینی ہوتی ہیں شاید یہ نہیں دیکھیں گورنمنٹ یہ تو ایک پالیسی ہوتی ہے آپ کے شہر کے لیے لیدہ نہیں ہو سکتی پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ جتنے بھی کلب ہیں وہ سال فیل بیسیس پہ چلتے ہیں اور ہم بھی کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہماری بھی میمبر شیپ ہوئی ہیں اس سے جو پیسہ کٹھا ہوا ہم کوشش کر دیں کہ وہ پیسے کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر کے تو اپنے گجنوالا کے شہریوں کے لیے اپنی فیملیز کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ اچھی جگہ دے سکیں کہ وہ یہاں پہ آکے رات کو اپنے گیس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر سکیں یہ جو آپ نظر آرہا نئی بیلڈنگ بنی ہے وہ جو بیلڈنگ ہے وہ ساری ہماری اس کی ہے جیکوزی سوانہ بات اور سٹیم بات یہ اس کے لیے لیدہ سے ابھی ہم نے بیلڈنگ دیکھیں نا یہ فلور ہم نے نیا لگوا ہے اس فلور اب اس کے اوپر پینٹ بھی ہو رہا جیسے میں نے آپ کو انٹریو میں بتا گیا اس کے فائنل پینٹ کے بعد اس کو گرین کر کے اس کی لائننگ کر کے اس کو فائنل کر دیں گے یہ نیا بلکل یہ تائل ہماری ساری نئی تائل لگی انڈ پہ پہ پہنچی ہوئی انشاءاللہ کوشش کر دیں کہ اس کو بھی نیکس ویگ میں پر اپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے تیار کروا لیا ہوا ہے اس میں پلیئرز جو آکے اس کو ایک ہم نے اپریشنل کر دیا یہ چل دا ہے ساتھ والا نیکس ویگ ہوگے اس کو کمپلیٹ کر دیں ہم نے اپریشنل بہت دباؤ آجائے گا ہم نے بہت زیادہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیوں میں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ممبرشپ دیں لیکن چاپ لہے نہیں دیکھیں ہم ملین پہ ہے ابھی تو بند آئیں اس کو نیکس میٹنگ میں ہم اوپن کر دیں جو ملین میں کروانا چاہے مہر دن ویلکم اس کا انٹرویو ہوگا بیو جی ہے جس انٹرویو کر کے ان کو اپروو کرنا ہوتا تو ضرور کریں گے یہ ہمارا سویمنگ پول آگیا جی ملین 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 ایک سوال ایک دوست نے چھت کے حوالے سے دکھیا تھا یہ چھت جو ہے گرمی میں جو ہیٹ اس کی جو ہے وہ آئے کی بہت زیادہ یہ ہیٹ پروف ہے ہیٹ پروف ہے ملین 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 یہ ہمارا لان ٹینس ہے ابھی اس کو میں نے نہیں چھیڑا صرف اس کی فنس لگوائی ہے اس کی فنس ایدر نہیں لگی ہوئی تھی حالانکہ ضرورت اس کی لان ٹینس کی تھی اور فنس یہ لان میں کہیں پہ لگی ہوئی تھی اوٹ سائید پہ جائے یہ جو انکرس ہے یہ آپ کو تو آپ سے پہلے آئے ہیں تو آپ کو شاید اندازہ ہو گئی چونس ہی آگے نہیں چاہیے یہ سیمچہ نشان بھی آ رہا ہے یہ اس کا اور آگے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا یہ پھر ہم نے اس کو آرکھٹیک سے اس کو پورے کو بعض کام چھوٹی سی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح تلکے سکتے ہیں یہ ہمارا کیچن لیڈی ہو رہا ہے یہ ہمارا راستہ ہی پھال ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ سامنے یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے اس کے ساتھ ہویا ہے ہمارا کیا ہے لیکن جب ہم نے جن کا گزرٹ دیا تو دیکھا گیا اس کی لیے زیادہ ضرورت ہے موسیقی اتنا کام آپ کر رہے ہیں یہ ٹنیورک اتنا ہوتا ہے آپ کا یہ معاملہ بڑا بہت لما سکرون ہے بھائی جن ایک سال کے لیے اور آپ اپنے بزنس کو اور اپنی فیملی کو اور سب کو سیکریفائی کر کے اور میرے لیے آنے والے انشاءاللہ جو ہمارے دوست آئیں گے ہمارے ساتھی آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں اور کرنے کے لیے سب کچھ بڑا ہوا تھا بہت شکریہ شیخ آمر رحمان جنرل سیکری بجنوالا جم خانہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ تھے ان کے خیالات اور جذبات آپ نے سنیں مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی